اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویری ویری گوڈ مورننگ ابھی ہے ناشتے کا ٹائم اور میں ناشتہ بنا رہی ہوں جیم بریڈ کا اور جیم جو ہے اس بار میں اورنج فلیور لے کر آئی تھی بہت مزیے کا لگتا ہے اس کے بعد جی جناب گھر کا کام صفائی بیٹ شیٹ وغیرہ ٹھیک کی ہیں اور جاڑو کٹ کا جو بڑا ضروری ہے اور گھر کے سارے کام وغیرہ سٹارٹ کی ہیں صبح اٹھ کے گھر کے کام تو ختم ہی نہیں ہوتے صبح سے شام تک کرتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں لگے رہے ہیں بس یہی روٹین رہتی ہے روز وہی کام کریں بور بھی نہیں ہوتے لیکن پھر کرنے بھی بڑھتے ہیں دوپہر کا ہو گیا تھا تین وجہ کا ٹائم اور میں نے بنائی اپنے لئے گرین ٹی کیونکہ ناشتہ بس کیا ہوا ہے اس کے بعد ابھی کوئی چیز کھانے کو دلنگ کر رہا تھا تو پھر میں نے اپنے لئے بنا لی گرین ٹی گرین ٹی میں میں تھوڑا سا ہنی مکس کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا کڑوا سا ذائقہ نہ اتنا مزیقہ نہیں لگتا اور ہنی بھی میرے پاس ذرا پیور ہے تو میں پھر بھی مکس کر لیتی ہوں اس سے بھی کوئی خاص اس کا ڈاؤٹ نہیں ہے مطلب ہنی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی ڈائٹنگ میں کوئی پرابلم نہیں کرتا تو میں نے بنا لی ہے گرین ٹی اور اب میں گرم گرم گرین ٹی انجوائے کرنے والی ہوں گرمیاں تھیں تو دل نہیں کرتا تھا بار بار گرین ٹی کو بھی لیکن اب جیسے جیسے موسم اچھا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے میرا رو جان گرین ٹی کی طرف ہی ہوا ہے اور یہ دیکھیں کتنی مزیقی لگ رہی ہے میری گرین ٹی آئی لف گرین کلر گرین کلر بھی مجھے ویسے بھی بہت پسند ہے میرا یہ فیورٹ رہتا ہے اچھا جی شام کو بنیں گے آج چپلی کباب چپلی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے گرینڈ کے لیے کیونکہ وہ کیمہ ایسے ہی کساب کی دکان سے آگیا تھا تو اس میں سمان نہیں مکس ہوا ہوا تھا میں نے پھر چوب کر لیا ایک سکرٹ ہے میرے بارے میں میں نے آج تک لائس میں کبھی لسن پیاز کو ہاتھ نہیں لگایا اور کیسے گزارہ ہو رہا ہے یہ تو بس اللہ ہی ہے نہیں میری جٹانی ہیں وہ ہیلپ کر دیتی ہیں اگر کبھی یہ لسن پیاز وغیرہ مکس کر کے کچھ بنانا ہو تو وہ بنا دیتی ہیں انفیکٹ میرے کچھن میں لسن پیاز ہے ہی نہیں تو پیاز کی جگہ میں گولڈن پیاز یوز کر لیتی ہوں اور لسن جو ہے وہ لسن ادھر کا جار جو آتا ہے مارکٹ کا وہ لے آتی ہوں میرا چل جاتا ہے کیونکہ ہم دو ہی تو لوگ ہیں ہم لوگوں نے کھانا اتنا زیادہ کیا بنانا ہوتا ہے آج چپلی کباب جو بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں مامو کی فرمائش پر میرے مامو یعنی کہ میرے سسر میں اپنے مامو کی بہو بھی ہوں اور ان کی بھانجی بھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی کی ماں آیا ہوا ہے تو چپلی کباب کیوں نہ بنائے جائیں میں نے پہلی بار ٹرائی کیا ہے یوٹیوب سے ہی تھوڑا سا سرچ کیا میں نے کہا دیکھوں ریسپیز کیا ہے کچھ ہمی سے پوچھ لی تو میں نے کہا چلو بنا کے دیکھتے ہیں ایک بار اگر اچھے بن گے تو پھر ویلن گھڈ ہے چپلی کباب میں میں نے کیا کیا چیزیں مکس کی وہ میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں میں نے اس میں ایڈ کیا نمک کالی مرچ سرخ مرچ درہ مرچ اور سکہ دنیا اور اس کے علاوہ جو میں نے ایڈ کیا ہے وہ کٹاوہ ناردانہ اور زیرہ اور تھوڑی سکیمی تھی سکیمی تھی اس لیے کہ اس کی مزیدار سے فرانگرنس آتی ہے پھر بیچ میں سے مطلب اس کی مزیدار خوشبو ہو جاتی ہے یہ سارے سپائسیز وغیرہ اس میں کر دی ہیں میں نے مکس اور اچھے سے میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی کوٹ کوٹ کر کیا ہے مکس اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے انڈا اور بیسن چپلی کباب مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب بھی اسلام آباد جاتے ہیں تو وہیں پر جا کر چپلی کباب کھاتے ہیں میں نے گھر پر پہلے کبھی نہیں بنائے یہ میں فرسٹ ٹیم بنا رہی ہوں چپلی کباب اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ تھوڑی محنت سے بنیں گے تو مجھے تھا کہ جھٹ پٹ بن جائیں گے لیکن جھٹ پٹ بھی بن گئے اتنا زیادہ محنت بھی نہیں لگی تو لیکن بن گئے اچھا بیسن اور انڈا پھر میں نے ڈال کرنا تو پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے کر دیا ہے مکس اور پھر ظاہر ہے پشاوری پشاور میں تو یہ چپلی کباب بڑے مزے کے ملتے ہیں امام پر تو یہ فیمس ہے امام پر تو لوگ کھاتے ہیں جا کر اور ہم لوگ جب بھی اسلام آباد جاتے ہیں تو ایکزیبیشن وغیرہ کے دنوں میں تب ہم وہاں سے چپلی کباب شوک سے لے کر کھاتے ہیں اچھا وہ وہاں کا جو چپلی کباب ہے نا وہ باہر سے بڑا ہی کرسپی ہوتا ہے اور اندر سے تھوڑا تھوڑا نرم ہوتا ہے تو لیکن میں نے بھی ٹرائی فولی کی کہ اس طرح کئے بنے تو یہ کیمہ بھی کچھ اس طرح کا تھا مطلب اس میں نا وہ چکنائی کم تھی تو پھر میں نے گھر سے ملائی کافی زیادی دودھ کی ملائی نا پیالی بھر کے پھر میں نے اس میں ڈال دی اور اس کو پھر میں نے تھوڑے دیر کے لیے نا میرینیٹ کر کے رکھ دیا اس میں ہم میں نے ایڈ کرنا ہے جی پدینہ دنیا اور پھر میں نے تھوڑا سا پدینہ دنیا جو ہے وہ بنا لیا کچھ کی میں نے چٹنی بنا لیا اور کچھ پھر میں نے کیمہ میں ایڈ کر دیا مجھے بیسے بھی ہرے بر ایک باہ بھی اچھے لگتے ہیں اب میں نے کر دیا ہے اس کو اچھے طرح سے مکس اور مکس کرنے کے بعد میں نے کروں گی آپ کے سامنے ہی فرائے اور سب نے کھائے سب کو بہت مزایا خاص کر مامو کو جنہوں نے سپیشل کیا کے بنوائے تھے انہیں تو بہت اچھے لگے تو میرے ہسپنڈ کو بھی پسند ہے انہوں نے بھی کھا لیے اور میں نے نہیں کھایا کیونکہ میں بس تھوڑا ہوتا ہے کہ بہت مطلب کچھ کھا شام کو کھا لوں نا اس کے بعد پھر مجھ سے ڈینر نہیں ہوتا یا پھر ڈینر کرنا ہو تو پھر میں شام کو کچ نہیں کھاتی چکنائی اس میں کوئی خاص سب آئی ہے مطلب اتنی زیادہ نہیں ہوئی لیکن میں نے وہ بلائی میں نے بتایا ایڈ کی اس کے ساتھ نہ کچھ کچھ اس میں چکنائی ہو گئی ہے کباب جو بلکل ٹوٹ رہا تھا وہ جھوڑ جھوڑ کے بننا شروع ہو گیا اچھا جی بڑا سا کباب میں نے بڑا سا اس کا لیا ہے سائز کا اور اس کے اوپر میں نے رکھا ہے ٹماٹر اور اس کو میں نے ڈال دیا توے پر اور مجھ پر چھنٹے بھی پڑھنے والے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے بچ ایک کباب میرے خیال سے کم سے کم چھے سے سات منٹ میں تیار ہوا میں نے ویڈیو کو فورڈ کیا ہوا اس لئے آپ کو لگے گا کہ جلدی جلدی تیار ہو گیا لیکن نہیں اس نے کافی ٹائم دیا اچھے سے اس کا پانی جو ہے وہ کیمے کا جو تھا اور چکنائی جو تھی وہ ساری اچھے سے ہو گئی ہے تیار اور اس کے بعد پھر یہ ریڈی ہوا اور ٹماٹر بھی اوپر سے وہ بھی جو ہے نا وہ اچھے طرح سے گل گیا پھر فیل ہوا کہ ہاں یہ کباب تیار ہو گیا کباب جو ہیں یہ بزار کے تو بہت اچھی ہوتے لیکن وہ مجھے بڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کا ہو کیمہ وغیرہ یا کیسا پھر مجھے مامو نے کہا کہ گھر پر بناو میں نے کہا چلے گھر گھر پر کامیاب ہو گئے تو پھر گھر پر ہی نیکسٹ بنایا کریں گے ایک بار آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی ایک بار ٹرائے کرنا چاہئے یہ بہت مزیے کے بنے ہیں مجھے اس کا زیادہ کرنچ زیادہ چلتا ہے جو سائیڈوں پر یہ کرنچی کرنچی ہو جاتی ہے نا میں وہ توڑ توڑ کر کھاتی ہوں زیادہ شوک سے یہ ہے جی ہمارے کباب کی فائنل لک یہ دیکھیں ہمارے کباب کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور واقعی سب نے تعریف کی پہلی بار بنائے تھے سب کو پسند آگئے میرا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ